تو اے خیبر میں حضرت صفیہ قیدیوں میں آئی تھی ان کا شوہر بھی مارا گیا تھا باپ بھی مارا گیا تھا ان کے باپ کا نام تھا فویئی وہ جنگ میں مارا گیا تھا شوہر بھی مارا گیا تھا اور یہ قیدیوں میں پکڑی گئی تھی حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور سے اجازت چاہی مجھے ایک بانگی دے دی جائے جب مال غنیمت تقسیم ہوگا تو اسے حساب میں لے لیا جائے حضور نے فرمائے جاؤں لے لو جہاں کہ قیدی عورتیں جمع تھیں انہوں نے جا کر سب کو دیکھا حضرت صفیہ ان کو پسند آئی وہ ان کو لے گئے تو قیدیوں کا جو ذمہ دار تھے انہوں نے حضور کو آکر اطلاع کی کہ دہیہ آئے تھے ایک ایسی قیدی عورت کو لے گئے ہیں جو خیبر کے سردار کی بیٹی ہے اور نسرے سردار کی بیوی تھی جو دونوں مارے گئے ہیں اور ایسی عورت آپ کے حصے میں آنی چاہیے کسی اور کے حصے میں نہیں جانی چاہیے اور دہیہ لے گئے ہیں اسے یہ پیڑیوں کی ذمہ دار نے حضور کے کام میں یہ بات ڈال دی خیر ادھر کیا ہوا جب حضرت دہیہ حضرت صفیہ کو لے کر کہ اپنے خیمے میں پہنچے تو حضرت صفیہ نے ان سے کہا تم مجھے باندھی رکھ کر کیا کرو گے بولو تمہیں کتنا مال چاہیے یہ کتنا مال چاہیے لے لو کتابت کرو میرے ساتھ تو انہوں نے بہت بڑی حقم پر بتا دی انہوں نے فورا منظور کر دی جب میں پیسہ نہیں ہے لیکن اونچے گھر کا آدمی ہے اونچے گھر کا آدمی بغیر پیسے بھی بڑے بڑے سو دے کر ڈالتا بات ختم ہوئی ہے جب وہ مقاتبہ بن گئی تو اب مولا ہاتھ نہیں لگا سکتا اب تو وہ تصرر کے اعتبار سے آزاد ہوگی اب تو اسے پیسے لا کر دینے ہے کہیں سے بھی اب پیسے لانے جائیں کہاں کہاں سے لائیں گھر تو جا نہیں سکتے قیدیوں میں ہیں گھر تو جا نہیں سکتے اور گھر جائیں گے بھی تو کون ہے پیچھے کوئی نہیں باپ بھی مارا گیا شہر بھی مارا گیا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز چاہتے ہیں تو اس کے اسواب بنتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا کہ میں بدل کتابت کی ادائیگی میں حضور سے مدر لوں چنانچہ وہ حضور کے یہاں پہنچیں اور اس نے جا کر اپنا پورا معاملہ ذکر کیا اور قیدیوں کا سردار اور ذمہ دار پہلے اطلاع کر چکا تھا اب یہ جب یہ پہنچیں اور انہوں نے یہ معاملہ ذکر کیا کہ میں نے اپنے آقا سے کہ اتنی رقم پر کتابت کر لی تو حضور نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا تعاون کر سکتا ہوں لیکن ایک صورت یہ ہے کہ تمہارا سارا بدل کتابت میں ادا کر دوں اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ نکاح میں آنا منظر کرو وہ اس سے پہلے ایک خواب بھی دیکھ چکی تھی جب وہ حضور کے نکاح میں آئیں تو ان کے چہرے پر ایک ہرا نشان تھا گال پر تو حضور نے پوچھا ہی یہ نشان کیسا ہے تو کسی نے مارا ہے تو اس نے بتایا کہ رسول اللہ میں جنگ شروع ہوئی اس سے چند دن پہلے اپنے شوہر کی گود میں سر رکر سوئی تھی اور میں نے خواب دیکھا کہ آسمان میں سے چان اترا اور میری گود میں آگیا میری آنکھ کھل گئی میں نے شوہر سے ذکر کیا میں نے یہ خواب دیکھا تو اس نے اتنا زور کا تمہچہ مارا ہے اور یہ کہا کہ تو عرب کے بادشاہ کی آرزو کر رہی تو یہ اس نے تمہچہ مارا تھا اس کا یہ مشان ہے یہ خواب بھی دیکھ چکی تھی حضرت صفیہ تو جب حضور نے یہ کہا کہ تم منظور کرو تو میں تم سے نکاح کرنو اور تمہارا بدلے کتابت میں ادا کر دوں تو تیار ہو گئے چنانچہ حضرت دہیہ کو سات غلام دیئے عام روایت تو یہی ہے اور ایک روایت ہے کہ نو غلام دیئے کیونکہ بہت بڑی رقم پر انہوں نے کتابت کی تھی اُس زمانے میں پیسے ویسے تو ہوتے نہیں تھے جنسوں کے تبادلے ہوتے ہیں تو سات غلام دے کر ان کو خریدا کہو یا خریدنا نہ کہو حضور کی ملکیت میں نہیں آئی ان کا بدل کتابت ادا کر دیا تو وہ تو اپنے کتابت سے آزاد ہو گئی اور اب حضور کے نکاح میں آئیں اسی بدل کتابت کے ایوز میں نکاح میں آئیں یا بغیر مہر کے نکاح میں آئیں یہ سوئے احضاب میں آیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص اکم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت اپنے نفس کو حضور کو ہبا کر دے تو بغیر مہر کے حضور نکاح کر سکتے ہیں پس اب یا تو یہ کہو کہ وہ بدل کتابت جو ادا کیا تھا اس کے ایوز میں نکاح میں آئیں یا انہوں نے اپنے نفس کو ہبا کیا اور بغیر مہر کے نکاح میں آئیں عیت کا مہر نہیں ہے کیونکہ عیت کا تو ہے ہی نہیں وہ تو کتابت کی ہے اور کتابت کا بدل ادا کر کے وہ کتابت کے روح سے آزاد ہوئیں موسیقی